الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیہ السلام وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بیچتا ہے سلام علیہ وآلہ وسلم نوائیتو سنت الاعتقاس آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں اور یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ کسی بھی نیک کام کا اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک اس کی نیت نہ ہو مثلا آپ اجتماع میں تشریب لے آئے اور یہ نیت نہیں کی کہ میں آئے کوئی ثواب کے لیے آئے ہوں میں دین سیکھنے آئے ہوں وغیرہ کوئی بھی نیت نہ ہو میں سے آگئی ہے یوں سے ان میں آیا کہ چلو ٹائم پاس ہو جائے گا یا تھوڑا مزہ آ جائے گا دوستوں سے ملاقات ہو جائے گی وغیرہ تو اس طرح مطلب ہے کہ اس اجتماع کی نہیں ثواب نہیں ملے گا تو اب چونکہ ثواب کا داروں مدار نیتوں پر ہے اس لئے شیطان اس میں دلچسپی لینے نہیں دے گا بریت ہوتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا نغیم بن احمد علیہ رحمت اللہ الجواد فرماتے ہیں ہماری پیٹ کا کوڑے کھانا اچھی نیت کے مقابلے میں آسان ہے اچھی نیتیں اتنی مشکل ہیں کہ پیٹ پر کوڑے کھا لیں تو یہ آسان ہے اتنا اس پر یہ ایک مبالغ ہے انہیں اتنا کوفت ہوتی ہے اچھی نیت شیطان مدر کوفت دلاتا ہے کیونکہ نیت پر ہی ثواب کا داروں مدار ہے نیت نہیں ہوگی ثواب ملے گا نہیں شیطان کا مقصد پورا ہو جائے گا وہ ہمیں ثواب سے روکنا چاہتا ہے تو اس لئے ایک آدھ نیت اچھی تو ہوئی جانی چاہیے اور ذہ نصیب کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہم کر پائیں وہ اچھا ہے جبکہ وہ محل ہو اس کا موقع ہو تو اللہ عز و جل کی رضا پانے اس ثواب کو مانے کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے ہی میں دین ااصل کروں گا اور یہ وہم نہ کریں کہ ساری رات بیٹے میں پتہ نہیں وضو ٹوٹ تو نہیں کیا ہوگا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس طرح وضو شک شبے سے وضو نہیں جاتا وضو ٹوڑنے کے لئے یہ ہے کہ یاد نہیں ہے تو وضو ہے یعنی کہ ایسی یقینی کیفیت ہے کہ قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے اب جیسے پشاب کیا اب یاد ہے پشاب کیا تو قسم کھا سکتا ہے کہ میرا وضو نہیں ہے اب یاد نہیں یہ خامقہ تو وصوص ہے بھلے ایک رات گذر گیا پوری کوئی بات نہیں وضو ہے جبکہ وضو ٹوڑنے والا کوئی عمل نہ ہوا ہو یا ہمیشہ کے لئے یہ مسخہ یاد رکھیں شیطان وضو ہے نہیں ہے ٹوڑ گیا ہوگا تو ٹوڑ گیا ہوگا چلے احتیاطن کر لیتے ہیں احتیاطن کی بھی ضرورت نہیں ہے بیسے تازہ وضو اچھا ہے ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا سواب وضو علی الوضو وضو پر وضو کرنا یہ بھی سواب ہے شیطان کے وصوصوں میں آ کر کہ چلے وہ احتیاطن کر لیتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے شیطان کو لفٹ نہ کروائی جائے موبائل فون آپ نے بند رکھنا ہے اب بعض سائی بھائی بھی چاہ رہے ہیں وہ موئی بنا رہے ہیں شاید ان کا ریزلٹ ہمارے کیمروز اچھا ہوگا نا آپ کو پتا کہ کیمرے کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے یہ اس کا ریزلٹ اچھا ہوتا ہے یہ بھی ایک مطلب علم دین سے روکنے کا ذریعہ ہے یہ شیطان و نفس کی شرارتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جب علم دین کی بات آپ جیسے میں نے وضو کے بارے میں کتنی اہم بات بتائی آپ کو کہ بہت سو اگر کو انشاءاللہ اس سے نفع ہوا ہوگا کہہ رب نے کوئی وسوسہ آتا تھا اب ٹھیک ہے شیطان کوئی دفع کرو ہمارا وضو ہے اب وہ بیچارہ جو یوں جو کر رہے ہوں گے کونے کانچے سے تو موبائل سے تو وہ تو شاید مسئلہ سمجھ نہیں پائے ہوں گے رہے گئے نا تو اس لیے وہ موبائل فون کو مشورہ کے بھول جائے ایک دور تھا کہ موبائل کا نام بھی آپ نے نہیں سنا تھا موبائل فون کا نام بھی نہیں سنا ہوگا جا ہم نے بھی نہیں سنا تھا تو اس وقت بھی تو گزارہ ہوئی جاتا تھا تو موبائل فون نہ اٹینڈ کرنا ہے نہ سیمس چیک کرنا ہے نہ کسی کو میسیج کرنا ہے کچھ بھی نہیں موبائل خلاص چھٹی کپڑے بدن داڑی سر کے بال وغیرہ سہلانے سے بھی حد تل امکان بچنا ہے اور تبدیو کے ساتھ علم دین حاصل کرنا ہے جتنا ہو سکے عدب اور تعظیم کی نیت سے دو جانوں بیٹھ کر کریں گے زیادہ سواب ملے گا انشاءاللہ جتنی زیادہ بیٹھ سکیں پھر تھک جائیں دو جس طرح آپ کو آسانی و محذب طریقے پر بیٹھ جائیں پھر تھکن دور ہو جائیں پھر دو جانوں ہو جائیں سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر دروچھری پڑھوں گا بلند آواز سے پڑھوں گا تاکہ جس نے سلو علی الحبیب کہا اس کی بھی دل جو جائے کہ چلو بھی ریپلائی مل گئی ضرورتہ ہم دوسروں کے لیے سمت سرک کر جگہ ایک کشادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا میں بھی انشاءاللہ بہت احتیاط کروں گا اس معاملے میں کہ اگر کوئی سوال ناگوار انداز میں ہوا تو صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ نہیں آتا لا عدری نہیں معلوم مغیرہ کہہ دوں گا جواب کے آخر میں واللہ تغالہ علم ورسول وعلم عز و جل وصفل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا صلو علی الحبیب کے کر درست پڑھا ہوں گا خود پڑھوں گا غلطی کسی نے بتا دی تو غلطی ہونے کی صورت میں فورم ازالہ کر دوں گا انشاءاللہ آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک میرے پاس جو موجود نیکیہ ہیں ان پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے عجر کا عصال ثواب کرتا ہوں بدارگاہ جناب رسالت مہاب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ مرسلین خلفاء راشدین امات المومنین تمام صحابہ تابعین طبعی تابعین اہمہ مجتہدین علماء کاملین مشاہ خیاملین تمام مفسرین معدثین جملہ بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و سیران کربلا جمعی اہل بیت اطحار امام اعظم غص اعظم امام غزالی اعلا حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدی اللہ فاضل مفتی احمد ارخان مفتی دعوت اسلام حجی فاروق حجی مشتاق حجی زمزم رضا و تمام مبلغات مبلغین مرخونین خصوصا رمضان مبارک میں جنہوں نے پورے مہینے کا اعتقاف کی نیت کی ہے اور ساتھ میں یہ بھی نیت کی ہے کہ تمام مدنی خلقوں میں شریک رہوں گا تمام مدنی مذاکروں میں بھی حاضری دوں گا ممکن صورت میں ان کو بھی مثال حساب کرتا ہوں سلو علی خبیب سلو اللہ تعالی محمد مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پاؤں یا ضروری نہیں بن پڑا تو عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اسلا فرمائیں مجھے آئے بھائے شاہ کرتا اپنی موقف کر بلا وجہ اڑتا نہیں فکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عزوجل اپنے بدن میں پھرتی لاکر اس علم دین اور نیتی کی دعوت پر مدد حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ چائے ہوں گا انشاءاللہ اب بھی جو بیان فرمائیں نا تھوڑی در پہلے نیت کروا رہے تو موبائل فون کے حوالے سے تو ایک تو یہ کہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کو ہم جو سسلہ کریں بدنی مقالمہ ہم نے اس کا عنوان رکھا ٹیلی فون کیونکہ ٹیلی فون اور موبائل فون کے ذریعے ٹیلی آزان غروب آفتاب سے پہلے بہت پیارے پیارے مدنی پھول عطا فرمائے اللہ آپ کو اس کا بہترین عجر عطا فرمائے تو اس میں بہت سارے پیارے پیارے مدنی پھولتے لگے یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں یہ جو لوٹ لیتے ہیں چیزیں وغیرہ کیا ان کا بھی حقوق عباد تلف کرنا بھی اس میں کہلائے گا جیسے کسی نے موبائل کسی کا لوٹ لیا کسی کا پرس لوٹ لیا کسی کے موٹر سیکر لوٹ لی کسی کا وہ کار لوٹ لی یوں کر کے سب جو لوٹ تے ہیں تو کیا یہ بھی حقوق کے لیے بات تلف کرنے میں بھی آئے گا بے شک کسی کا چاہے ایک روپیہ چھین لیا چاہے لاکھ روپیہ چھین لیا کسی کا تنکا ہی چھین لیا تو اب تو تلف ہوگا توتھ پیک ہے کسی کی چھین لی توتھ پیک تنکا جس کو تنکا چھین لیا حقوق لی بات تو تلف ہوگا جب کہ اس کی ملک ہے وہ آپ انہوں سے چھین لیا اس میں اس طرح کی چھینہ جپٹی میں گھوڑ کیا جانا تو ایک گناہ نہیں ہے بہت سارے گناہ ہوتے حق اللہ بھی ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کاموں سے تو یہ اس نے کیا اللہ کا اختلف ہوا اس کی توبہ توبہ کرے اب ایک تنکا چھینہ اس دھمکی دی پھر اس کی توہین کی جاتی یہ چھیننے میں نکال یہ ایک آدمی کو برا لگتا کہ ہمیں تو یہ تعلیم دی گئے حدیثوں میں لوگوں سے ان کی منزلوں یعنی ان کے منصبوں کے مطابق سلوک کرو اب سامنے کوئی علم مسجد کے امام صاحب یا کوئی ایسی شخصیت ہے اس کو صدمہ زیادہ ہوگا بازاری آدمی اس کو صدمہ کم ہوگا اس کا یہ بھی ایک طرح مسلمان کی توہین تو ہے اب نکال ہوئے اور اس کو یہ دکھائی گن اب وہ بندوق دکھائی اس سے اس کو گھوراٹ ہوئی ایک حق یہ بھی تو اس کا تلف ہو کئی گناہ پھر چینہ جپٹی میں بازوں خراش لگی جاتی ہے کچھ ہو جاتا ہے یہ پھر الگ حق اس کا مارا اس نے پھر بازوں کا مارتے بھی ہیں چینہ جپٹی کرنے مارتے اگر کوئی ہانہ کرتا نا اس کو یا تو حادث مارتے ہیں یا اس کے اوزار جو ہوتا ہے بندوق بغیر اس کا پچھلا حصہ کندہ اس کو بولتے ہیں اور بٹ غلب بولتے بٹ مارتے اردو میں شاید کندہ بولتے یہ مارتے یہ بھی سمجھو اس کی مہربانی ہے بعض وقت فائر ہی کر دیتے اب قتل میں پھر تین حق طلف ہوئے ایک تو حق اللہ طلف ہوا تفصیل ہے حق اللہ طلف ہوا اس میں حق العبد طلف ہوا اس بندے کا تیسرا حق بنے گا ایک میں وہ حق ورس کہ وارث وں اللہ سے توبہ کرنی ہوگی وارث کو بھی رازی کرنا ہوگا چاہے وہ مفتم مان جائے چاہے وہ دیت لیں چاہے خون کا بدلہ خون وہ عدالت کے ذریعے ہوگا جو کچھ ہوگا بندے کو اختیار نہیں کہ وہ جس نے باپ کو قتل کر دیا تو بیٹا جا کے اس کو قتل کر پھر مزید مسائل اس میں ہوتے ہیں کہ قتل بھی کیا تو اس کو لوٹا بھی لوٹنے کا حق الگ کہ وہ جو مارنے کے بعد لوٹا اب یہ وارث وں کک طلف ہوتے ہیں بہت ظاہر ایک حق نظر آتا کہ طلف کیا ایک حق طلف کرنا کہ چلو ہو ہی ایک وہ طلف کیا یہ بھی تو معمولی نہیں ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اسی پر پکڑ لیا تو بچ کر کہاں جائیں کسی ایک کو ایک بار گھور کر عیزہ دینے والی نظر سے اس کو گھورا یا گھورتے نا تو یہ گھور کے دیکھا اس کو عیزہ دینے والی نظر سے تو اب یہ بھی ناجائز ہے گناہ اس میں بھی بندے کا حق طلف ہوا اسی پر قیامت میں پکڑ لیا گیا تو کیا کریں یہ عموم بچوں کے ساتھ یہ ظلم زیادہ ہوتا ہے مسجد میں بچہ آگیا آگیا بچہ مرفوع القلم قلم تو نہیں چلے گا آگیا اب اس کو اگدم گھور کے دیکھتے ہیں کیونکہ ہاں نکالتے اس کو اشارہ کرتے ہیں اب اس طرح مطلب اس کا دل توڑنا یہ کونسا کار سواب ہے بھائی یہ کل عبد طلف نہیں ہوا بلکہ یہ تو وہ معاملہ ہے کہ یہ بچہ تو معاف کرنے کا اختیار نہیں رکھتا معاف کرے گا تب معاف ہوگا نہیں چھوٹے بچوں کی اختلف یہاں بھی ہوتی ہوں گے اس کو ہاں اگر بچہ شرارت کر رہا ہے اور اس شرارت سے باز رکھنے کے لیے کسی نے اس کو اس طرح اشارہ کیا کہ جس سے وہ مسجد کا احترام فامال کر رہا ہے اور اس نیت سے اس کو اشارہ کر کر خاموش کرنے کا اشارہ کیا تو یہاں تو منجاش نکلے گی لیکن یہ منجاش نہیں نکلے گی کہ اس کو اٹھا گے رکھ دیا اس کی اب بھی اجازت نہیں ملے ضرور تم سزا دے گا تو باپ دے گا استاد دے گا پیر دے سکتا سزا اپنے مرید کو وہ عدب سکھانے کے لیے شریعت جتنا اجازت دیں گی لیکن نابالک کے معاملے میں تو میں پیر اور استاد کو تھوڑا مائنس کر دیتا ہوں والد کو ہی رکھتا ہوں والے دن کو استاد پچیز گھنٹے مطلب اور جب درجہ ہے بچہ پڑھ رہا ہے پڑھنے میں کوتہ ہی کی اب اس میں اس نے تھوڑی ضرورتا اس کو آنکھ دکھائی وہ ایک الگ بات ہر وقت تو استاد پیچھے نہیں پھرتا اس کے بہار حقوق العباد کا معاملہ جو نہیں ہے سچی بات ہے کہ بہت پیچیدہ اور جس جو حساس ہوتا ہے جو آدمی اس کے لیے یہ ایک استراب کا سبب ہوتا کہ جسے پہلے مدنی محول میں نہیں تھے یا آئے بھی تھے مدنی محول میں تو ذہن نہیں بنا اتنا اور اس کو دکھے مارے اس کو دکھے مارے یہ ہوتا ہمارے یہ اجتماع میں بھی ہوتا ہے ہر موقع پر ہوتا اعتقاف میں بہت ہوتا سمجھاتا ہوں میری طرف جب بڑھتے ہیں نسلائی اس وقت ایک اس وقت دھکم پیل کرتے ہیں میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ایسا نہیں کرے آپ دور رہے میں اب بیٹھنا چھوڑ دوں تو یہ دھکم پیل ختم ہو جاتا مجھے کیا کرنا چاہیے پھر میں آپ سے مشورہ کروں نہیں آپ میرا مشورہ قبول نہ کر لو کہ سب پر سکون ہو جائے کریں ہم مل کر مدنی پھول چھونا کریں تو یہ بارالہ بو اس موقع پر انشاءاللہ سمجھاتے رہیں گے اس لیے وہ دھکم پیل تو تواف میں بھی ہوتی ہے وہ بھی خیال رکھنا بلکل سمٹ سمٹ اگر اس طرح احتیاط سے تواف کرنی ہے کہ ہماری کون ہی نہیں لگے ہماری کسی کو نہ لگے ہمیں لگ جائے پہلے سے معافی کا دروازہ کھلا رکھ ہے یہ کتنا خوبصورت درس ہے کہ مجھے مطلب کوئی تکلیف دے تو ٹھیک میری ذات کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے یہ اگر یاد آ جائے یہ یاد رہ جائے یہ سبق آج کی سرات کو یہ سبق یاد کر لیا جائے اتنے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر مجھے کسی کی ذات سے تکلیف پہنچتی تو میں معافی کا دروازہ آئین تواف میں بھی اگر اللہ نے نصیب کیا اور پہوں پر کسی کا بھاری پہوں پڑ گیا تو بے اختیار موہ سے نکلے آبی اندھا ہے دیکھ کر چل بینا پہ ہو گیا اگر نکل جائے کیونکہ وہ زندگی بھر جب کرسنے دیئے گالیاں دیئے اور موہ توڑ دوں گا اور دات پھوڑ دوں گا اور اس طرح کی باتیں کی ہیں اب وہ مکہ مدینہ پہنچ بھی گیا تواف کی سعادت پہ بھی گیا تو یہ حدت ایک دم سے تھوڑی وہ نکل جائی تو وہ ہی ہونا ہے وہ نکل جائے گا بابا نکل گیا ٹھیک ہے فوراں یاد آگیا بابا نے یہ کہا ہوتا ہے نکل جاتا ہے دھکا لگتا ہے اندر دھکا لگتا ہے اندر کا نکل دائے اب جیسے اندر کا نکل ہوتا ہے کہ حساس والی نہ کھلی ہوئی تو اس کو اپنا نکل ہوئی کہ بدبو آجائے گئی یہ کیا ہو گیا آپ جوڑ پوراں معافی مانگے بلکل یہ توہین کی نا اندر دیکھتا نہیں جو بھیڑ میں بیچار وہ گناہ گار بھی اس کو نہیں کہیں گے بھیڑ میں ہوتا ایسا کہ پاؤ پر پر جاتا ہے تواف کی بھیڑ پر کوئی اپیل بھی نہیں کرے گا وہ تو ہائی ایسی عبادت حج کے دنوں میں تو بھیڑ ہونی 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 تواف پر اس میں دوسروں کو ایسا دے کر اس سنت کی اجازت نہیں ہے کہ دھکم پیل کرو یہاں منع کہ دوسروں کو نہ دکے دینا ہے نہ خود کو چلنا ہے لیکن تواف میں ایسی ممانت نہیں ہے کہ صاحب وہ بھیڑو تو تواف مت کرو یہ ہم نے کوئی پڑی نہیں روایت حجر اسود کا لکھا ہے حجر اسود کا متبادل طریقہ لکھا ہے استلام کہتے ہیں اس کو حجر اسود کو چومنا بھی استلام کہلاتا ہے تو اب دور چلو نہیں بھیڑو دکم پیل کرتے ہیں پھر فخریہ کہ اے میں نے اس کو تمہارا پس گیا بیچارہ تو یہ ہو گیا اب کیا تم نے اتنی بار چوما تم نے اس سے تو مکہ مدینہ جاتے نہیں اگر ایزا مسلم کا ہی تمہیں باعث بننا تھا تو یہی سے ٹھیک ہے واقعی بے کہتا ہوں ویسے وہاں تو ایک کا لاکھ ہے نا مکہ شریف کے حرم میں حرم مزود حرام کے باہر بھی بہت دور دور تک ایک نیکی کا لاکھ نیکی اور ایک گناہ بھی لاکھ گناہ ہے تو وہاں جو کہ متبادل موجود ہے کہ دور سے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے اپنا ہاتھ چھوم لو تب بھی اسطلاح ہو جائے گا سنت ادا ہو جائے تواف میں جو اسطلاح میں وہ ادا ہو جائے گا لیکن تواف کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ ہے چلو بھائی یہاں اب کعبے کا تواف مشکل ہے تو بھی رہے تو مزدی الحرام کے فلا ستون کے پاس ساتھ پھرے لگا لیتے ہیں یہ نہیں ہے اس کا آلٹرنیٹ نہیں متبادل ہمارے ارادے سے جان بوچ کر اگر کسی کو کونی لگی دھکا لگا تو پھر اس میں تو پھسنا ہے اور اگر جان بوچ کر نہیں مارا اس سے لگ گیا تو لوگ اتنا کیر نہیں کرتے کہ بھیڑ میں ہو جاتا ہے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے بھی کو سمٹ سمڈا کر ایسی احتیاط کے ساتھ تواف کرنا چاہیے کہ کسی کو لگے نہیں یہ نہیں یہ مطلب آجزی کا مقام ہے قوت کا مظاہرہ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ ذہن میں رکھنا ہمیں اللہ نصیب کرے آجزی کے ساتھ انشاءاللہ انکساری کے ساتھ اللہ نصیب کرے تو رو رو کر تواف کرنا آمین ساتھ ایک سوال اور کر لوں پھر ریکارڈڈ سوال آتے ہیں اسی سے متصل اب میں نے جیس سوال کیا کہ جو لوٹ مار کرتے ہیں موبائل چھنتے وغیرہ جو کچھ کرتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں یہ طبقہ غالبا ہو سکتا ہے کہ اس وقت کم ہو شاید سننے میں مگر وہ طبقہ میں امید شاید بہت زیادہ ہوگا جسے لوٹا گیا ہے اور ایک بار نہیں ایک سے زیادہ بار پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی کہا جائے کہ اگر کوئی ایسا شخص کھڑا گیا جائے چار چار پانچ پن دفعہ موبائل لوٹے گئے گئے تو اسے بھی ایک کیونکہ یہ ایک روپیہ جمع کر ہزار دو زار جمع کر یہ بیچار موٹر سائیکل کار یا موبائل وقر لیتے ہیں اچھا نکھ کوئی لوٹ نے کے لئے آیا اس وقت ایسا کیونکہ یہ تھوڑی مضائمت کرتے نا تو اگلا فائر کھول دیتا ہے تھوڑا سے ایک بیچارے کو کیا کرنا چاہیے اب اس میں میں دونے صورت ہیں جی کہ بعض وقت تو فائر کھول جاتا ہے بعض وقت تو باغ جاتا ہے میرے اپنے ساتھ جسائیں بھائی ہوتے اس کو روک لیا پیچھے ہاتھ رکھا اس نے موبائل دے اس نے دیکھ لیا بیچے ہے کچھ نہیں تو اس نے پاو پچھ رہا کر کے تھبک گیا ہو تو میں یہ بھی کیسے بھلوں گا آنکھیں بند کر کے دے دو اس کو چھوٹے لڑکے نے روکا ایک جو کچھ نکال چل بھاگ در سے اس کو بھگا دیا اب یوں بھی ہو رہا ہے اور تٹ کیا نام یار شکیل بھائی بہت محبت کرتا ہے والد محبت کرتے تھے مرغم والد محدث آدم پاکستان کے مریت ماشا صدار احمد صاحب کے گھر کے بھار بیچارے بیٹے ہوئے دے پولیس والے پولیس والا آسان دے کیسے آگئے لینے کے لیے موبائل فون کر رہے ہوں گے نکلے ہوں گے دے اے چل وہ یہ بیچارے تو فائر کر گئے بھگ بیچارے شہید کر دیا شہید ہوئے اس طرح تو یوں بھی ہوتا اب اس میں میں کیا مشورہ دوں درست فرما کہ دے ہی دو تو یہ کہ میں نے یہ ڈمی بھی ہوتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو مثال دی مگر زیادہ تر معاملہ عجیب ہوتا ہے اب ایک ہمارے سہیں بھائی سے روک لیا صبح صبح سکوٹر پر یا فیدانہ مدینہ کے قریب اور اس سے امامہ بھی چھین لیا اس کے موبائل کے ساتھ امامہ بھی چھین لیا جس کا قیاس یہ تھا کہ اب یہ امامہ باندھے گا فیدانہ مدینہ پہنچ کر شاید نہ بھی کچھ امام اکیار میں حساب کتاب کرے گئی اب کیا کیا جائے یہ موبائل فون کا ایک سائیڈ ایفیکٹ کہ سکتے ہیں کہ موبائل فون جب عام ہوا تو ڈکیتیاں بڑھ گئی یہ نے باقاعدہ اس کے ایک سمجھو پروفیشن بن گیا ڈاکو کہ وہ موبائل چھیندے اور کچھ نہیں چھیندے اب ان کو پتا جلیا کہ بچے بچے کے پاس موبائل ہوتا ہے جب یہ نہیں تھا اس وقت لوٹنے کا کوئی سنا نہیں تھا کہ ٹیلی فون بھی لوٹ دیں یہ بہت مہنگے ترقیب بناتے ہیں تو شاید یہ بھی وجہ چھننے کی بنتی ہو اور اس کے ساستر ایسے ہوتے ہیں آئیں گے موبائل خریو سے چھینیں گے سیم نکال اس کو دیں گے لو اب یہ رکھو اپنے باس تھوڑا تھوڑا شریف مطلب بدماش ہوتے سیم پھینک دیتے ہیں بعد ہوگات سیم پھینک دیتے ایک جگہ بات اٹھا آزمائش جو آپ فرما رہے ہیں آزمائش تو یہ موبائل فون رکھے نہیں آدمی لوٹنے والے کو اصل میں اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پانچ دس آزار روپے جیب میں لے گھمتا نہیں مگر یہ جو ہاتھ میں پانچ دس پندر آزار روپے پیلے فون یہ اب یہ متعدی مرض ہو گیا جیسے باپ دادے سے بیٹے کو لگ رہا ہے بیٹے سے پوتے کو لگ رہا ہے سب کو لگ رہا ہے سب دادا کے پاس بھی ہے ہاتھ کہاں پر رہے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں لگا ہو ہے باپ بیٹا بیٹی بھی لگی سب لگے مرس علبے پاس نہیں ہے موبائل نہ میرے پاس موبائل نہ مجھے موبائل فون ملان آتا حساب میں کسدہ میں سیکھ ہوں الحمدللہ میں جب بہت سارے بندوں کو چلانے کی کوشش کر لیتا ہوں تو یہ فون کیا یہ چل پڑے گا چلا ہوں تو میں سیکھتا نہیں گا مشکل میں پڑ جاؤ گا بہت اچھا کر رہا چکر ہی نہیں کبھی لیا ہی نہیں جب مہنگے تھے تب بھی مجھے تو ملے سکتا تھا میں کسی آگے وفر بھی کی تھی بہت مہنگے تھے جب کہ میں سواف کی خاطر آپ کو دے رہا اس وقت موبائل فون شاید پارٹیاں رکھتی تھی عام آدمی نے مجھے نہیں چاہیے الحمدلللہ میں شروع سے بچا ہوں موبائل سے میرا کام چلی ضرور بڑھتی ہے تو کام چلی جاتا ہے اب میرے مجھ پر جان قربان کرنے والے لاکھوں ہیں موبائل فون سے جان چھوڑانے والا شاید مشکل ملے کوئی جان بھی قربان کی الفاظ قربان کرتے ہوتے بھی نعرے ہیں بس اللہ جس کو ضرور تو موبائل رکھ ہے اب ضرور کی چیز ہے اس کا انکار نہیں اور اس کا ضرور تن استعمال کرے باقی اوف رکھا کرے یہ فالتو کام نالجز سے ضرور کے وقت کھولا استعمال کر لیا ضرور کام ہوتی ہے لیکن یہ ایسا چسکا ہے کہ یوں بالکل نمازوں کے وقت مجھے سے ہوں گے جو یہ بیچارے لگے ہوتے ہوں گے فرض نماز سلام پھیرا تو موبائل نکلا امام صاحب اللہ انت سلام پڑھ رہے اور یہ بیچارے موبائل دیکھ رہے چین نہیں پڑھ تھا کہ کوئی نیا میسج تو نہیں آیا کس کس کا فون آیا میسج اور فون تو ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں جو اتنا کچھ آ چکا ہے کہ عام آدمی کو اس کے نام بھی نہیں آئیں گے پتہ نہیں کس قسم فون کچھ اس کے اندر آ چک ہے کہ ایک فولڈر اس میں جا رہے ہیں آگے جا رہے ہیں وہ اتنا کچھ آ چک ہے کہ اس کا دل بھر گیا دوسرے میں دل جا رہا ہوتا ہے تو کول اور میسج پہ جو وقت لگ رہا تھا وہ شاید اب اتنا نہ رہا ہو جتنا یہ فنکشن اس کے اندر جو آ گئے ہیں اس میں جتنا وقت لگا ہے نشہ اس کو شراب کی طرح حرام نہیں کہیں یہ ایسا نشہ ہے لیکن بھرحال ایک کہنے کو یہ نشہ کی طرح ہی ہے اس نشہ میں کئی ایک سیڈنٹ ہو رہے ڈرائیور سنتے سنتے گاڑی ٹھوک دیتا ہے جب چلتے چلتے بندہ لگا ہوا ہے کر رہا اٹھا کر گاڑی سے ٹکراتا گرتا ٹرین تک میں کٹنے کے بھی مدنی چینل پر میں نے دیکھا تھا وہ فون سے باتیں کرتا جا رہا ٹرین گزری اس طرح مطلب یہ کہ یہ موبائل فون کی ٹیلی فون یا جان لیوہ مرض کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے کئی بیچارے ڈاکووں کی ہتھے مارے جاتے ہوں گے موبائل فون کی جزاری ہی کرتے دینا یہ کوئی مطلب ضروری نہیں ہے اگر کوئی مقابلہ کرتا اپنا مال بچانے کے لئے تو انشاءاللہ اس میں گناہگار نہیں مارا گیا تو شہید ہے لیکن اب برحال میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ اُلج جائیں بیڑ جائیں ایک بات بتاتا ہوں اگر کوئی بیڑ بھی گیا تو گناہگار نہیں ہے اپنا مال بچانے کے لئے شہید اگر مارا گیا تو کبھی بچ بھی جاتا ہے لیکن بارحال رسک تو ہے بہت بڑا رسک اکثر یہ لوگ فائر کھول دیتے ہیں سوال چلائی وَاللہ تعالی اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزب جل وَسَلَّ اللہ تعالی علی وَالِي وَالِي وَسَلَّ سَلُّهُ عَلَى الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جنڈا پیچا دو بس اب آنے والا ہے غوثیہ جنڈا اور غوث پاک کا جشن بلادت قریب ہے کس کس کو یاد ہے شابان کی کونسی تاریخ جشن غوثیہ منا جاتا ہے کسی شابان کی پہلی تاریخ شابان میں نہیں ہوتا ماشاءاللہ رمضان شریف کی چاند رات یہ غوث پاک کا جشن بلادت ہوتا ہے غوث پاک آمد مرحبا تو یہ غوثیہ جنڈے جشن بلادت میں لگانے کے لئے ترغیبا حضیر سہاراللہ صرف پینتیس روپے حدیہ ہم تو غوث پاک کے مریدوں میں سے ہمیں تو سارا اس سال غوث پاک کے جنڈے میں تو رکھنے کی تاقید درخواست کی بھی آج عوام میں دینا شاید بھول نہیں گئے کہ غوثیہ جنڈے بھی ہو سب سے جنڈے بھی ہو دو جنڈے یہ ہماری علامت چاند رات کو اپنے گھر پہ لگانے جنڈے بھلے آپ پہ تک آگے بیٹھ جانا جنڈے پہلے سے ایک دو دن لگا لیں دو دن پہلے سے لگا گیا جائے اور جنڈے لے رہتے رہیں میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اپنے گھر پہ گیارہ غوثیہ جنڈے لے رہا ہوں گا سہار اللہ چاند رات کو انشاءاللہ پھر سارا رمضان یہ گوسیہ جنڈے برکت لٹاتے رہیں گے میرے غریف خانہ بیت الفنا پر آئے کوئی جہانبی قربان ہے پہنٹی سن ایک ہے نہیں بھپا لگائیں گے گھر پہ کاشانہ عبرت تو بھی لگے گا بیت الفنا اور کاشانہ عبرت نگران شورہ مکان علی شان اس پر بھی لگیں گے گیارہ انشاءاللہ انہوں نے دیا میرے بیٹے کے اسو بھی لگوا دینا رضا میرا بیٹا بلال بھی لگائے گا انشاءاللہ سوار اللہ گیارہ جنڈے یہ لگائیں گے انشاءاللہ میری مدنی منیہ بھی لگائیں گی لواس یہ بھی انشاءاللہ ہمارا خاندان لگائے گا ہم تو ہی غوثپاک کے ٹکروں پر پلنے والے یا شہی جینا یا شہی جینا مدد کر یا شہی جینا یا شہی جینا یا شہی جینا یا شہی جینا ہوسے بھنی ہوسے ہوسے یا شہی ہوسے بہر یا گیا ہوسے موسیقی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ صرف پینتیس روپے دیئے انشاءاللہ آج ہی خرید لیں انشاءاللہ مکتب دل مدینہ پر آگے ہوں گے اگر ختم ہو گئے تو پھر انشاءاللہ باتے رہیں گے مگر امیدے کا اچھی تعداد میں لائے ہوں گے ہاں الحمدللہ آپ جاتے جاتے لیتے جانا میں بعضوں نے خرید لیے لگتا ہے کوئی کا دکہ نظر آ بھی رہے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد امار اتاریہ میں کلیفٹن سے بات کر رہا ہوں پیارے باپا جان میرا آپ سے یہ سوالیں کہ شب برات بم دھماکے کیوں ہوتے ہیں اس سے میری چھوٹی بینڈر جاتی ہے شب برات میں بم دھماکوں سے تو اللہ بچا ہے آواز آئی نہیں ہے پٹاکے انہوں نے بم دھماکے ہو ہو کے ذہن و دماغ پر چھا گئے ہیں بچے نے پٹاکے کے وجہ اس کو بم دھماکے بولا مدنی مننے نے مدنی مننی پٹاکوں کے آواز سے ڈر جاتی ہے یہ انہوں نے کہا تو یہ ایک تھوڑی ہے کئی دودھ پیتے بچے جن کو بعض بچے ویسے ہی چھوٹے بہت ہوتے ہیں بچارے وہ سو نہیں پاتے ہیں چوک کے جاگ جاتے ہوں گے رو رو کے نہ سوتے ہوں گے نہ اس کے امی کو سونے دیتے ہوں گے سب گھر والوں کو ستاتے ہوں گے ایسے تو بہت سارے معاملات پھر بچارے بڑے بوڑے پھر دل کے مریض کہ جو گولیاں کھا کر نیند کی پڑے ہوتے ہوں گے وہ پھر پٹاکا پھٹتا ہوا ان کی بچاروں کے نیند اڑی جاتی ہوگی آنکھ کھل جاتی ہوگی یہ الگ پھر کوئی نماز پڑھتا ہوگا کوئی نفل پڑھتا ہوگا یا پڑھتی ہوگی کوئی بچاری اسلامی بین وہ دھاڑ کر کے وہ دھڑکا ہوا تو پتا چلا وہ کونسی رکھا تھی پہلی تھی دوسری تھی بھل گئی تو ایسے تو کتنے سائیڈ ایفٹ ان دماغوں کے ہوں گے تو وہرحال یہ کہ یہ جو پٹاکے شبہ براعت میں یہ جو رواج ہو گیا ہے یہ جائز نہیں ہے اس طرح پٹاکے جو پھوڑے جا رہے ہیں یہ گناہ ہے اس کا بیچنا بھی گناہ ہے اس کام کے لیے ہی بیچے جاتے ہیں خریدنا بھی اس کا گناہ ہے اس سے بچنا ہوگا اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا ہوگا اس کام کے لیے ان کو پیسے بھی نہ دیے جائیں اس کے سائیڈ ایفٹ یہ تو دو تین میں نے گنوا ہے اس سے آگے لگ جاتی ہیں دماغے ہوتے ہیں انسانی بدن کے چچڑے اڑی جاتے ہیں جہاں بنتے ہیں یہ وہ دماغے ہوتے ہیں قانونی ہمارے ہاں اس کی پابندیاں ہوتی ہیں لیکن بہرحال رشوت خوروں کی بھی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں اللہ کرے کہ یہ اس ملک سے بھی بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی یہ برائیاں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں اللہ کرے ہم سب ایک اور نیک ہو جائیں اور اسلام کے حقیقی شہدائی بن جائیں حقیقی عاشق رسول بن جائیں وَاللَّهُ تَعَالَ أَغْلَمُ وَرَسُولُهُ أَغْلَمُ عز وَجَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تَعَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَى الْغَمِينَ صَلُّهُ عَلَى الْغَمِينَ بابا اصل تربیت تو گھر سے ہو رہی ہے جو بھی باہر کسی بھی جگہ پر کسی بھی پوسٹ پر بیٹھ رہا ہے کوئی ذمہ دار بن رہا ہے اس نے اپنی زندگی کے ایک حصہ اپنے گھر میں تو گزار آئے نا اگر بابا آج ہمارے گھروں میں ہی جو تربیت کے جو مسائل اور معاملات ہیں اگر اسی پر تھوڑی سی توجہ دے دی جائے ٹھیک ہے اب بھی جو غلطیاں ہیں یا جو غلطی کر رہے ہیں ان کی اصلاح کی بات سو فیصد کرنی چاہیے اور اب کر رہے ہیں لیکن آج دس سال پندرہ سال بیس سال پچیس سال گزر جائیں اور اس کے بعد جو لوگ اس طرح کسی بھی جگہ کب اسی فیلڈ میں آئیں تو وہ اس روش کو لے کر چلنے کے بجائے دروس روش کو لے کر آئیں اس کے لئے کیا گھر کے اندر تربیت نہ ہو گھر کے اندر نیکی اور پرہزگاری کا دیانت داری کا ایمان داری کا اور سود رشوہ سے نفرت کا جھوٹ سے نفرت کا اور غم خواری امت کا دکھیاری امت کی پریشانی دور کرنے کا اس طرح کی جو تربیت اگر آج گھر سے ملے کیونکہ آپ کے آپ ایک ایک ایسی بات ہے باپا کے سب پڑھا رہے ہیں ماں باپ کی خواہش ہے کہ بچہ ترقی کرے بچہ یہ پوسٹ پر بیٹھے بچہ وہ نکڑی پر بیٹھے بچہ یہاں چلا جائے بچہ وہ چلا جائے یہ کر لے وہ کر لے یہ کر لے لیکن کیا ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو وہ تربیت دیں گا اگر یہ دنیا کی کسی بھی پوسٹ پر جاکا بیٹھتا بھی ہے کسی بھی ذمہ داری پر جاکا بیٹھتا تو وہاں امانداری دیانتداری سچائی ان تمام چیزوں کو وہ پکڑ کر رکھے کہ معاشرے کے اندر تو گندگی پیدا نہ ہونا بیشو اصل تربیت گا تو ماں کی گود ہے وہاں سے شروع ہونا بابا دیکھیں اب تو پوزیشن ایسی ہے بیٹھا مکتوب بیشتا ہے کہ اب میں مدنی محول میں آ گیا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے مگر میرا باپ بولتا ہے دکان پر تو بیٹھنا پڑے گا اور جھوٹ بھی بولنا پڑے گا جھوٹ بولے بے کر تو کاروبار کسے ہوگا کہ جو دو نمبر کی ویرائیٹی ہے وہ بھی بیچنی ہے اصلی کہہ کر اور میں کیا کروں بیٹا مشورہ مانگتا ہے کیا کروں اگر بیٹے کو اگر یہ جواب دیا جائے کہ تُو سمجھا ناکامی ہے تو ٹھیک ہے تُو الگ ہو جائے اپنے باپ سے کہ میں گناہ نہیں کروں گا حالانکہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ وہ الگ ہو جائے اس دکان سے لیکن اگر یہ میں مشورہ دوں اور باپ کو پتہ جلیا تو باپ نے بیٹے کو چھوڑ کر مجھے جو گالیاں دینی ہے وہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا دیکھا جائے تو گویا وہ اسلام کے اصولوں کو گالیاں دے رہا ہے میں نے بولا کہ جھوٹو مت بولو حرام مت کھاؤ تو میرے باپ کا کوئی فرمان تھوڑی ہے یہ تو اللہ اور رسول کے فرمان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن وہ مجھے گالیاں دے گا اپنے ایمان کا لالے گھر دے گا تو انہیں بہت بری حالت ہے ہمارے گھروں کی جو گھر گھر میں حرام روزی تو داخل ہے سود گھر گھر میں داخل ہے کہ یوں آڑا رومال کر کے داڑی رکھ کے پیشانی پہ سجدے کا نشان بنا گئے جو گھوم رہے ہوتے ہیں حجی صاحب اور ہوتے پارٹی ہیں ان کی جب اپنے میں جنرل بات کر رہا ہوں نعوذ باللہ کسی کو نہیں کہہ رہا ان میں اچھے نئی ہیں ایسا نہیں کہہ تھا لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ان کی اپنے سکیننگ کریں گے نا ملاوٹ جھوٹ سودی کاروبار اور بندوں کی حق تلفیاں رشوتیں نہ جانے کتنے ایسے گناہ اس سکیننگ مشین سے سامنے آ جائیں گے لیبورٹی ٹیسٹ کریں گے تو وہ آ جائیں گے کہ ان ذرائع سے یہ آپ جس کو حاجی بولتے ہیں حاجی نہیں یہ پاجی ہے یہ یہ اتنے حاج کی ہے نا حرام پیسوں سے کی ہے ٹیکس کی چوریاں کرتے ہیں کیا نہیں کیے اس نے اب یہ بڑا حاجی صاحب حاجی صاحب کہہ کہ ہاتھ چموا رہا ہے یہ سڑا وہ ہے پاجی ہے یہ حرام کے ذریعے اس نے حاج کی ہے یہ جو رومالیوں آڑا رکھان آج حاجی صاحب نے یہ بھی حرام کا ہے حرام کے پیسوں سے لیا ہے میں یہ چوٹ کرنے کے لئے ارز کر رہا ہوں مجھ پر غصہ کرو گے تو مزید گناہوں میں پڑھو گے تو آپ کو آپ کی آخرت بچانے کے لئے کہہ رہا ہوں مجھے اس بوڑے پر زیادہ حسرت ہوتی ہے حرت ہوتی ہے اب تو باز آجا اب کیا رہ گیا اب جوانی پلٹ کر آئے گی نہیں اب تو قبر کا گھڑائی مو کھولے منتظیر اب تو گئے اب دولت اکٹی کر رہا ہے حلال کی دولت ناگار ہم نہیں کہیں گے لیکن اگر سو فیصدی حلال کی دولت اکٹی کر رہا ہے مجھ تو اس پر بھی حرت ہی ہو رہی ہے کہا رہی ہے کتنا کھائے گا اب اس کے بعد رہ گیا پانچ سال چلو گزار لے گا دس سال گزار لے گا اب کیا رہے کیا جب جم آگر جم آگر کہ رہے گا میں تو اپنی بات کروں نا میں تقریباً پینس سٹھ سال کا تقریباً چو سٹھ پینس سٹھ سال کیا اگر دس سال جی گیا تو پچھتر سال شاید ایک بھی دانت سلامت نہیں رہے گا خوابی نہیں سکنوں گا شاید لوگ ہاتھ پکڑ کے چلا کر ہو سکتا ہے چلتا پھرتا ہوا تو آگر بیٹ جاؤں گا یہی ہوگا بولوں گا تو آواز کام پے گی دس سال کے بعد اگر میں جینے میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں بہت لمبی امیت کے بات کر رہا ہوں حالانکہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر اور دس سال چلا گیا تو چلو اپنے بھیلانے کے لئے دس سی سال سوچ لو تھا اب کتنا بھیلانے کے لئے اس کیا کرو گے اس رقم کو کیا کرو گے بہت پرانی باتیں ایک بوڑے تھے میرے خیالے کوئی ستر اسی سال کے بزرگ ہوں گے تو میری یہ جائداد پسی ہوئی ہے آپ یوں کر دیں دعا کر دیں فلاں کر دیں میری یہ رقم پسی ہوئی ہے میرے دو موں سے نکل گیا میرے موں سے اس طرح کی بات نکل گئی میں نے کہا اگر یہ سارا مل بھی گیا اب کیا کرو گے اس کو کیا کرو گیا پھر میں نے یہ بہت بڑی بات کہ دی لیکن اپنا وزن دیکھ کر بات کی دی آپ نہیں کرنا ایسی بات تو بڑے میعاویر بوم برادے شروع کر دیں گے اور مشکل ہو جائے گا مگر چونکہ میرا ایک روپ تھا اس لئے گاڑی چلی کچھ سائیڈ ایفیکٹ آیا نہیں ابھی تک بک پرانی بات ہے نہ ان کو غصہ آیا تو جس کا وزن ہو اس کو چاہیے کہ وہ نصیت کر دیں کہ اگر یہ رقم آپ بھی گئی تو آپ کیا کرو گا ہرس چھوڑو معاف کریں میں کارو بار کرتا تھا میری بیرے پیسے کھا گئے لوگ ماف کیا کیا دے گا تو اسے پتا ہے دے گا تو کوئی نہیں مجھے دینے کا تو اتنا مطلب رجان کم ہے کہ ایک جھاڑو کم میں کارو بار کرتا تھا ایک بڑا آدمی تھا بیچارے کا کینسر تھا گلے کا وہ بڑے کو بھی پتا تھا مجھے گلے کا کینسر اس کو پتا تھا لیکن بیچارہ وہ پیسوں کے معاملے میں کمزور تھا اب زندگی گزر گئی نا تو وہ کمزور تھا دینے میں پیسے کوئٹر کھاتے رہنا پھر وہ مر گیا آگے لے کا کینسر اب جوان بیٹے سے میں نے بات کی کیا آپ دے دیں میرے اتنے پیسے آپ کے باب پر نکالتے ہیں بیٹے نے منا کر گیا میں نہیں دوں گا جوان لڑکا تھا بہت چھوٹی رقم تھی کوئی بڑی رقم بھی نہیں تھی اس دور میں بارال دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا آپ دونوں شرط پیدا بھی نہ ہوئے یہ بھی اکثریت پیدا نہیں ہوئی ہوگی جب کی بات کرتا ہوں میری جوانی تھی اس وقت سمجھے اگر میں نے اس کا گھریوان نہیں پکڑا میں نے کوئی سک کلامی نہیں کی میں چپ ہو رہا کیا کر سکتا عادت نہیں تھی مارا ہماری گرنے کی خبر میں نے پھر وہ اپنے میرا اپنا ذاتی تو تھا نہیں گھر والوں کو میں نے عرص کیا بیچارہ فوت ہو گیا ہے اس کو ہم سب ماف کر دیتے ہیں اس غریب کو جو ہونا تھا ہو گیا اسی طرح میرے بڑے بھائی کا کوئی کاروبار تھا مرخوم کا تو ایک پارٹی سے اس کے پاس پیسے اس کے بھی کچھ پسے ہوئے تھے وہ آدمی تھا مالدار آدمی تھا بس طرف تھا اس کا بھی اینڈ تھا بس طرف تھا آخری اس کی عمر تھی میرے بھائی نے اس کو بولا کہ اب اپنے بیٹوں کو بل دو کہ میرے پیسے دیتے ہیں آپ پر جو اتنے نکلتے ہیں بقول میرے مرخوم بھائی کے اس نے کچھ اس طرح کے میرے بھائی کا نام لے کر عبدالغنی کو اس نے غنی کا مرخوم کا نام عبدالغنی تھا غنی تجھے نہیں دوں گا یعنی وہ نہیں بڑھ بڑھتے ہیں بڑھ بڑھاتے ہیں اے غنی تجھے کچھ نہیں دوں گا ڈاکٹر اے ڈاکٹر میرا علاج کر دے مجھے یہاں سے نکال تجھے جتنے پیسے چاہیے میں دوں گا تیرے کو نہیں دوں گا مر گیا اسی وقت مر گیا ہی نہیں مر گیا وہ آدمی وہ مجھے یاد پڑتا ہے میں نے بھائی کو کہتا ہے معاف تو مطلب دنیا کی دولت کا جب یہ رہے کہ حرس آدمی پر ایک دم غالب آ جاتی ہے تو مرتے وقت بھی اس کے آنکھ کھلتی نہیں ہے حرس ہوتے کہ شاید اب پھر نکلوں گا اور اس دولت سے میں کچھ نفع اٹھا لوں گا اللہ ان دونوں کے جن کی میں نے بات بتائی اللہ دونوں کو بے حساب بخشے تو اپنی دعا ہے زندوں کے لئے بھی ہمدر دیئے اور جانے والوں کے لئے بھی ہمدر دیئے لیکن عبرت ہمارے لئے عبرت ہے ہم سب کو اس سے عبرت لینی چاہیے اور سب کا بھلا سوچنا چاہیے اور اپنے حقوق جو ہے نا آتے حقوق یہ فوراں بھکتہ لینے چاہیے انتظار نہ کیا جائے کہ کب آنکھ بند ہو جائے بہارحال گھروں سے تربیت بھی اسی طرح کی جب ہوگی کہ اکثر گھروں میں پیسہ کمانے کی تربیت ہے میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا پائلوٹ بنے گا یہ اب مدنی ماحول کی برکت ہے کہ کچھ بولتے ہوں گے کہ میرا بیٹا حافظ بنے گا میرا بیٹا حالیم بنے گا میرا بیٹا مفتی بنے گا ایسے بولتے ہوں گے ان کی تعداد پھر بھی معاشرے میں بہت کمی ہوگی بہت کم بہت کم غالب اکثریت کوئی انجینئر بنے گا پائلوٹ بنے گا یہ نہیں بولتے کہ ہمارا کان پکڑ کے پھر وہ اور لاؤس میں چھوڑ آئے گا یہ بولتے نہیں لیکن اس کا نتیجہ بعض اوقات یہ ہی ہوتا ہے کتنے لوگ اپنی اولاد کو دنیا میں اگر آپ دیکھنے جائیں تو بوڑوں کو اور لاؤس چھوڑ آتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں جس طرح میں اس کا چیلنج ابھی تک کسی نے قبول نہیں کیا کہ ایک عالم دین بتا ہو عالم دین علم دین عالم دین داڑی والا نام نیاد مولانا نہ ہو جب مولانا جس کو بولتے ہیں عالم دین ہو اس نے خودکشی کی ہو یہ موڈرن طبقہ مولانا کو برا بولتا ہے کہ مولانا ایسا مولانا ایسا خودکشی بھی یہی کرتا ہے بڑی ہائی یعنی کوالیفیکشن ان کی ہوتی ہے خودکشی کر لیتے ہیں آپ جو خودکشی کرتے ہیں ان کی کوالیفیکشن کبھی نکلوائیں تو پتا چلے گا تو یہ بھی ڈگری تھی وہ بھی ڈگرہ تھا اس کے پاس اور ڈگری ہے ڈگری سب مل کے اس کو لے ڈو بے خودکشی کر لیتے ہیں ہمیں حمدر دی ہے مسلمان سے جس نے خودکشی کی مسلمان نے اس سے بھی حمدر دی ہے اللہ اس کو بخش ہے آمین کہ یہ بھول کر گیا جذبات میں لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں کہ یہ پڑھے لکھا تبکہ اس میں ملے گا اور اسی طرح کا تبکہ ملے گا لیکن ایک بھی عالم دین کا ابھی تک کوئی مجھے میں نے برسوں سے یہ چیلنج ڈالا ہوا ہے یہ لوگوں کو چوٹ کرنے کے لیے تم مولانا کو بے اقلا بولتے ہو بے اقلا کون ہے تم ہو یا مولانا ہے خودکشی تم کرتے ہو مولانا تو نہیں کرتا ہے سمجھ دار ہے مسیانہ ہے کہ نہ ہوئے حرام موت نہیں مرا ہوئے پھر جائیں گے مریں گے تو تم میں چونکہ اقل ضرور سے زیادہ ہے بجلی گاتار پکڑ لیتے ہو کبھی دریا میں کود جاتے ہو کبھی یہ ہے تو کبھی ٹرین کے آگے اپنے آپ کو ڈال دیتے ہو تم کرتے ہو اقل مند جو ٹھے رہے تو ایک بھی عالم دین کی ابھی تک مثال نہیں آئی کہ اس نے خودکشی کی ہو تو اسی طرح ایک بھی عالم دین کی آپ مثال کیا بات چلی جی اول ڈاوس ایک بھی عالم دین کی مثال آپ مجھے لاکر دکھا دیں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ عالم دین ہو علم دین گا اس نے اپنے ماباپ کو اول ڈاوس میں ڈالا ہو آپ انشاءاللہ کبھی بھی نہیں لاسکیں گے بلکہ میں تو کہوں گا کہ کسی عالم دین کی اولاد بھی ایسی نام اراد نہیں ہوگی جو اپنے باپ کو یہ جانتے ہو کہ آلی میں دین ہیں اول ڈاوس میں جا کے دبیڑا ہو کیا بات ایسا بھی نہیں ملے گا اس نے کچھ تو ماباپ کے حقوق بتاؤں گے اپنے اولاد پر کہ تم یار انجینئر اور پائلوٹ بناتے ہو یہ جب ہوای جاس پہ اڑتا ہے نا یہ تم کو بھول جاتا ہے تو سمجھ نہیں پڑتی تم کو پائلوٹ بننا گناہ نہیں ہے پائلوٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے ہی حقوق بتا دو تاکہ تم کو کچھ سمجھے دو سہی کہنے اس کو دین بھی دو پڑھا ہو علم دین سکھاؤ اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا تمہارے جنازہ یہ نہیں پڑھ سکتا اس کو نہیں پتا کہ وہ میت پر کیا دعا پڑھی جاتی تم مروگے تم کو حسال سباب بھی نہیں کرنا ہے گا اس کو یہ کیا حسال سباب بھی نہیں پتا ہی نہیں کیسے ہوتا حسال سباب یہ تو سکھا جاؤ کہ میں مروں تو یہ یہ پڑھ کے یوں بولنا اچھا آپ کو بھی نہیں آتا کہ لو کوئی بات نہیں نہیں آتا تو اب جب ہاں کھلی ہوا سویرہ یہ لے لو نماز کے حقام مکتبت المدینہ سے اس میں کتاب فاتحہ کا طریقہ رسالہ اس میں طریقہ لکھا ہو ہے کس طرح حسال سباب کرتے ہیں خالی رسالہ بھی مل جائے گا مکتبت المدینہ سے فاتحہ کا طریقہ یہ لے لو یہی سکھا دو پوری کتاب لے لو نماز بھی سکھا دو اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو بھی سکھا دو خود پڑھو گے تو اپنی غلطیاں بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر بات سے پتہ نے اتنی باتیں نکل دیئے ابھی آپ اتنی بڑا آدمی مانتا نہیں ہے کرتا نہیں ہے یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ نے دو چانمی سالے دی آج بابا مغرب سے پہلے آپ ایک مثال دے رہے تھے یہ آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اس پر آپ نے ایک جیسے کہ مثال دی کہ جیسے کسی کو پتہ چل جائے کہ اگلی شب عبارات تک یہ زندہ نہیں رہے گا اس کو جیسے کوئی آپ سمجھا رہے تھے کہ اب وہ اگلی پندرہ شابان تک وہ زندہ نہیں رہے گا تو پتہ نہیں کب انتقال ہو جاتا کتنا فرمیشن مل جائے گا اب سالور زندگی تمہاری رہ گئی ہے تو کتنا وہ اپنے آپ کو سمیٹے گا یہ کرے گا وہ کرے گا یہ آپ اپنے وہ بیان فرما رہے تھے اس پر میں بھی آذر تھا سن رہا تھا لیکن بابا ایک طرف آپ یہ فرما رہے ہیں اسی طرف ایسے کئی مریض ہیں جن کو ڈاکٹر کے چکے گا کہ چھے مینے کی زندگی ہے تین مینے کی زندگی ہے دو سال کی زندگی ہے لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتنا ان کو بلیک وارن ڈشو ہو جانے کے بعد بھی ان کی وہ طبیعت نہیں تبدیل ہوتی یعنی اس کے باوجود بھی وہ بے نمازی رہتا ہے اس کے باوجود بھی وہ فلمی ڈراموں کو چھوڑتا نہیں ہے دولت اور مال کمانے کے حوالے سے وہ کرتا نہیں اس کو پتا ہے کہ یہ روزانہ وہ جا کر اپنے گردوں کا علاج کراتا رہے گا پھر پڑے کا علاج کراتا رہے گا دل کو بھی اس کو ڈاکٹر نے بولا ہوا ہے کہ نہیں آئے گا تو پھر تو گیا ایسے دس قسم کے مریض آپ نے بھی شاید دیکھے ہوں گے حالانکہ یہ ایک طرح سے بہت ساروں کو بلکل نوٹس دے دیا گیا ہوتا ہے لیکن بابا کیا بات ہے کہ اتنا نوٹس مل جانے کے باوت بھی تو تبدیلی نہیں آتی ہے وہ داری منڈا کا داری منڈا ہے یہ بے نمازی کا زیادہ تھا بے نمازی ہے نہیں بدلتے ہوں گے ہر کوئے میں یہ نہیں کہتا لیکن ایسے مریضوں کو دیکھا ہے جو نہیں بدلتے کیا وجہ ہوتی ہے یہ اصل عمر بھر دنیا سے دل لگایا ہوتا ہے عمر بھر گناہ کیے ہوتے ہیں وہ دل پر ایک خول سیاہی کا چڑھا جاتا ہے آئے 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 وہ سیاہی کا ایسا خول چڑھا جاتا ہے کہ پھر اس پر نصیت اثر نہیں کرتا اب کیا مطلب ایسی عجیب و غریب کیفیت ہے میں ایک بہت بڑے سیٹھ کے پاس دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے وہ کچھ دینی کتاب مسلم شریف کا ترجمہ کروانا چاہا اس کا ترجمہ کر کے ہم چھاپیں اس کو پتا چلا یہ بہت بڑا آدمی ہے اور یوں ہے اور یوں ہے بہت صحیح آدمی ہے صحیح ہوگا انشاءاللہ ہم پر اعتماد نہیں کیا تو وہ غلط ہو گیا یہ نہیں میں سمجھانے کے لئے کہ مثال دے رہا ہوں گلے کا کینسر گلہ بند تھا اس کا کوئی دانہ پانی اترتا نہیں تھا اس کو اور یہ بستر پہ پڑا تھا اس کو کیا سمجھایا کہ یہ یہ کام سواب جاریہ ہو جائے گا آپ کے لئے اگر یہ آپ کر دیں تو بہت بڑا آدمی تھا کر سکتا تھا وہ تو اس نے کیا بولا دعا کرو میں صحیح ہو گیا نہ تو پھر کریں گے ابھی میں صحیح ہو جاؤ میرا گلہ اشارت اور شادی آباد اس طرح اس نے رک رک کے کسی طرح بھی یہ باور کروایا کہ میں اب بھی نہیں دوں گا میں صحیح ہو جاؤں حالانکہ وہ بالکل آخری شٹیج تھا اور واقعی بیچارے کا انتقال ہو گیا اللہ اس کی مغفرت فرمائے آمین بیٹے بڑی تعریف کر رہے تھے اس کے اپنے باپ کی کہ میرے باپ کی آخر تک عمر سلامت رہی اے وہ عقل سلامت رہی ہمیں کاروبار میں برابر وہ مفید مشوروں سے نواز دے رہے حساب کتاب پوچھتے تھے سب اور ہم کو طریقے بتاتے تھے خیر ہم نے بیٹے سے عرص کیا کہ اب بو کے حساب صحاب کے لئے تم کچھ کر دو آپ بھی کچھ رکم دے دو اس نے بھی ہم کو ٹیلا دیا ایک ایک روپیہ بھی نہیں دیا اربوں پتی نہیں تو کروڑوں پتی تو ہوں گے میں نے باب المدینہ کی یہ مارکیٹ جو دل ہے کپڑا مارکیٹ باب المدینہ کا دل ہے کپڑا مارکیٹ ہول سیل مارکیٹ تو ہول سیل مارکیٹ کی ایک یعنی کہ وہ دکان تھی جس پر ہم گئے تھے اور ایسوں کے مزید کاروبار بکھرے ہوئے ہوتے منتشر ہوتے اتنی بڑی پارٹی تھی بیٹھوں نے فلکل ہم کو نا کے گاڑ دی نا ہی بول دیا کل کے گس کے کام ہم نہیں دیتے حسرت ہے دیکھیں وہی بات ہے کہ دنیا کی دولت کا زنگ ابھی ان کو نہیں گئے تھا کہ ان کو زنگ چڑ گیا تھا وہ دیکھتا ان کو ہم پر اعتماد نہ ہو یہ پتہ نہیں کریں گے یہ مولانا کھا پی جائیں گے لیکن یہاں بھی پکڑت ہوگی بدگوما نہیں اگر کی تو انہوں نے خدا بہتر جانے تو انہوں نے ہم کو نہ بول دیا اس پر نعوذ اب اللہ کوئی گناہ نہیں ہے ان پر کوئی الزام نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے میں ایک جنرل سمجھانے کے لئے میں اس کے لئے مغفرت کی دعا کرتا ہوں ویچارے کو اللہ بے حساب بخش دے ان کے بیٹے بھی اب پتہ نہیں زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے میں چالیس سال پورا نہیں بات کر رہا ہوں جب دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں چالیس پہنٹیس چالیس سال تو ہوئی گئے ہوں گے کہ دعوت اسلامی کو میرا خیال ہے بتیس تین تیس سال چونتیس سال تقریباً ہو گئے اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں وہ بھی بیچارے ہو سکتا ہے بیٹے بھی چلے گئے ہیں دنیا سے اللہ ان کو بھی بخشے جندہ ہو تو بھی بخشے سب کی مغفرت فرمائے تھے مسلمان تھے سنی تھے آشاءاللہ مرخوم جو تھے مجھے یہ بتایا گیا تھا جب ہی تم گئے تھے ان کے پاس میں جانتا رہی تھا بس پہلی ہی بار اور آخری بار ان کے پاس حضری ہوئی تھی ہماری تو یہ اس طرح کے مطلب یہ دنیا کا زنگ جڑ جاتا ہے تو بعض وقت آدمی اس وجہ سے نہیں کرتا لیکن پھر کہتو میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ ان پر کوئی زنگ جڑ گیا تھا ہمیں نہیں دیا اس کا مطلب یہ برا بن گیا ایسا نہیں میں عبرت کرو میں نام تو دیا نہیں میں نے اب وہ اتنا پرانا وقت کیا اور کپڑا ہمار کے تو کپڑا ہمار کے سے کڑا دکا نہیں آدمی پہنچی نہیں سکتا کہ وہ کون تھا زندہ بھی نہیں ہے میں نے کوئی تاریخ تو دین ہی آپ کو نہ کوئی اور کوئی علامت نہیں دی ہے جس سے ایک آدمی پہنچ جائے اللہ تبارک ابا تعالی بس ہم سب کو عقل سلیم عطا فرم تو واقع جن کو وارنٹ اس طرح کا بلیک وارنٹ مل جاتا ہے وہ بھی صدرتا نہیں باز وقت اور باقاعدہ جس کو فاسی کی صدا سنا دی جاتی ہے نا اور جیل میں اپنی فاسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے بعض وقت وہ بھی جیل میں فساد کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ واقعی ایک ایسی عجیب بات ہے کہ ایسا دل بند ہو جاتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے اس کو مرتے مرتے بھی عبرت نہیں ہوتی یا کوئی کوئی لمبی چوڑی امید ہوتی ہے باز صحیح بھی ہو جاتے ہوں گے یہ بھی یہ توبہ بھی کر لیتے ہوں گے ملی جو نہیں صورتیں ہوتی ہوں گی غیر مسلم بھی تو اس طرح جان سے جاتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے سمجھ ہی نہیں پڑتی ایمان کی ان کو یہ نصیب اتنے سارے واقعات آپ نے بیان کیے غالباً ایک بہت بڑی تعداد کہوں تو لاکھوں مدی چینل کے ناظرین اور اشتماعات کے ذریعے سارے واقعات وہ بیان کرنے کے اب ہمیں کیا ذہن دے رہے ہیں ہم کہنے تو کیا کریں دامن مصطفی سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا تو ہم کو لکھ پتی اور ککھ پتی نہیں بن رہا کہہ روڑ پتی یا رب بطی مجھے کیا اللہ تعالی میری نسلوں کو بھی نہ بنا ہے بس ہم سب کو دامن مصطفیٰ پکڑنا ہے ان کی سنتوں کو تھام لینا ہے تو انشاءاللہ ہم دنیا کے بیتاج بادشاہ بن جائیں گے انشاءاللہ یہ سمجھانے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ کیا پیغام تو پیغام وہی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس میں سب کچھ آ گیا نمازیں بھی آ گئیں روزیں بھی آ گئیں نعوذ باللہ یہ مانا تو ہی نہیں سکتا آقا کی سنت کو پکڑ لیں گے نا مضبوطی سے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے تو خوف خدا اپنے اندر پیدا کرے موت کو یاد کرے ایمان کی فکر کرے اللہ تعالی کی خفیات تدبیر سے خود کو ڈراتے رہے مدنی معحول سے وابستہ رہے مدنی کافلوں میں سفر کرتا رہے مدنی انعامات تو جعوت دعوت سامی کا ایک نیک بننے کا نسخہ ہے وہ نسخے کو اپنا لیں رسالہ لے لیے مل جائے گا مقتب دل مدینہ سے دو روپیہ دیا غالبا ہے اس کا وہ لے کر اس کو پڑھ لیں تو یہ نیک بننے کا نسخہ ہے اس کو بڑھنا شروع کر دیں اگر دیانت داری سے بھریں گے تو انشاءاللہ ضرور نیک بنیں گے انشاءاللہ کریں کچھ آگے بڑھیں مستقل کفل مدینہ کی تحریک کا حصہ بن جائیں کہ بلا ضرورت بولنا ہی نہیں ہے فالتو باتوں سے بچنا ہی ہے کام کی باتیں کرنی ہیں جب ضرورت ہو اس کی اور بری بات سے تو ہمیشہ بچنا ہی بچنا ہے اس طرح اگر مدنی محول میں اپنے آپ کو پیش کر دیا کوئی کا مدنی وہ تربیتی کورس کر لیں تریسٹھ روزہ یا آپ نے جو ذمہ دار آنے ہوئے اکتالیس دن کا مدنی انعامت و مدنی کافلہ کورس کر لیں یا بارہ روزہ کفلہ مدنہ کورس کر لیں بارہ روزہ مدنی کورس اس کا نام ہے جس میں مستقل کفلہ مدنہ کی تربیت دی جاتی ہے بہت مدنہ مدنہ کورس ہے اس طرح کے کورسیز کریں اب دنیا بھر کے کورس میٹرک دس سال تک محنت کی میٹرک کی سندہات میں آئی نوکری کوئی نہیں رکھ رہا بی اے کیا گریجویشن کر لیا کوئی نوکری نہیں رکھ رہا ہے نا بے روزگاری اتنے سارے آپ نے وہ حسنات جمع کر لیں اگر آپ کو لمبا جینے کے بھی چکر میں تھے تو حادی زندگی تو آپ کی یہ حسناتیں جمع کرنے میں نکل گئی اب جو اک کا دکا کورس میرا بتایا بھی کر لیں تھوڑے سے دو دن لگتے ہیں اس میں بارہ دن اکتالیس دن تیرے سٹھ دن تو وہ تو بولتے ہیں میرے بعد ٹیم نہیں ہے ٹھیک ہے مرنے کے بعد بات کریں گے ٹیم کس کو بولتے یہ چوٹ کرنے کے لئے ارس کر رہا ہوں کہ پھر پشتا با ہوگا نہ کہ آئے میں نے ساری زندگی دنیا کے حصول پر لگا دی تو دنیا میرے ہاتھ میں آئی نہیں اور یوں دین کے معاملات سے بھی میں محروم رہ گیا کہ میں نے روکہ سا جواب دیتا ہے کہ میرے وہ ٹائم نہیں ولی میں کی دعوت ہے ٹائمی ٹائم ہے اجتماع کی دعوت ہے صبحانے یعنی یہاں تھا کہ ماں بیمار ہو جاتی ہے جو میرے رات کو اجتماع ہے تو میری ماں بیمار ہے جیسے انہیں دن رات ماں کے سامنے ہاتھ بند کے کھڑا رہتا ہو وہ دن بھر جھک مارا جو بازاروں میں وہ کیا تھا ماں بیمار نہیں تھی شادی کی دعوت آئی ولی میں کی کہاں گئی بیماری ماں کی خالی اللہ رسول کا نام لیا تو ماں بیمار ہو گئی ہے اجتماع میں واقعی جو امی کی بیماری کی وجہ سے نہیں آسکتا اس پر کوئی الزام نہیں ہے لیکن مدب جان چھڑانے کے لیے اور ہزار کام ہیں دوستوں کے پاس دو گھنٹے گپے مارنے میں گزار دی ہے تو ماں بیمار ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اگر اجتماع میں بلایا ماں بیمار نہیں ہے دوستوں میں گپے مارنے کے لیے ماں بیمار ہو جاتی ہے مدنی قافلے کے سفر کا بولا تو سو بہانے کرتا ہے تین دن کے سفر تو سو بہانے پکنک پہ چلیں گے تو ٹھیک ہے چاہے کتنے دن لگیں گرمی آئے مری چلیں گے تو لبیک لبیک کیا یسر دوڑے دوڑے گئے کافلہ یارو تیم نہیں ہے چھٹی نہیں ملے گی امی اجازت نہیں دیتی اب بھو منہ کرتے کئی بہانیں مل جائیں گے یہ مختصر سی زندگی یہ بہانوں کا مجموعہ بن گئی کبھی جھوٹے بانے کبھی سچے بانے اور مرنے کے بعد بتانی کیا ہو ابھی سانس چل رہا ہے آو یار دوستی کرلو میرے سے مل جل کر مسجد بھرو تحریک چلاتے ہیں یہ سب نمازی بن جائیں گے نا حقیقی معنوں میں پھر انشاءاللہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ گناہ و دم توڑ جائیں گے ہم سب انشاءاللہ اچھے مسلمان بن جائیں دوستی کرلو مسجد بھرو تحریک جاری رہے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے صلو علیہ الغبیب صلو اللہ تعالی وآلہ 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 مل teens tease ملے كانت بھرو تحریکش کنگ ملتی بھرو تحریکش uncles ум